بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ ٹین وی جی این ایم اور میں ہوں غلام نبی مدین آج چار جون دوہزار بیس ہے دنیا بھر سے جو روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کو دس خبریں روزانہ سناتے ہیں اس کا ایک نیا سلسلہ آج شروع کیا جا رہا ہے اس سے پہلے آپ کو شام کے وقت ٹاپ ٹین وی جی این ایم شو سننے کو ملتا تھا دیکھنے کو ملتا تھا اب آپ صبح کے وقت بھی ہماری دنیا بھر سے یہ دس خبریں ہوں گی وہ بھی آپ دیکھ سکیں گے بہرحال ناظرین کرام آج کی پہلی بڑی خبر پاکستان سے ہے پاکستان کے ڈی جی ای ایس پی آر جنرل بابر افتخار نے بھارت کی حالیہ پلاننگ پر دنیا کو ایک مرتبہ پھر اپنے ٹی وی انٹرو کے دوران خبردار کیا ہے پاکستان کے ڈی جی ای ایس پی آر کے مطابق کہ بھارت پاکستان کے خلاف حملے کی مسلسل پلاننگ کر رہا ہے چین کے ساتھ بھارت کا جو تنازع ہے اور اسی طرح سے کشمیر کے اندر وہاں نہتے لوگوں کا جو قتل عام جاری ہے یا اب ان کو شہید کیا جا رہا ہے اس پر بھارت پاکستان پر بھی حملے کی کوشش کر رہا ہے چینل بابر افتخار کے مطابق بھارت نے اب تک ساڑھے بارہ سو سے زائد مرتبہ پاکستان کی جو لائن اف کنٹول ہے اس کی خلاف ورزی کی ہے جس میں سات کے قریب شہری شہید ہوئے ہیں اور درچن و زخمی ہوئے ہیں چینل بابر افتخار نے دنیا کو یہ بھی بتایا کہ بھارت سرحدی علاقوں پر بڑے پیمانے پر وہاں فوجی ساز و سمان منتقل کر چکے ہیں کہ اگر کسی بھی وقت جھڑپ ہو یا لڑائی ہو تو اس سے وہاں نحت مقبوضہ کشمیر کے شہریوں کو شہید کیا جائے جبکہ آپ جانتے ہیں گدشتہ روز بھی پاکستان نے پونچ کے علاقے میں بھارت کی جو لائن اف کنٹول کی خلاف ورزی تھی اس کا جواب دیا تھا اور کہا جاتا ہے کئی بھارتیں اس میں زخمی ہوئے ہیں بھارتی چوکیوں کو تباہ بھی کیا گیا ہے جو آج کی دوسری بڑی خبر ہے یہ بھارت اور چین کے مبین تنازع کے حوالے سے ہے اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ چھ جون کو بھارت کی آلہ سطح کی ملٹری قیادتیں چین کی آلہ سطح کی ملٹری قیادت سے ملقات کرے گی اور اس میں جو تین سے چار مقامات پر چائنیز فوجیں بھارت کے علاقوں پر اندر داخل ہو چکی ہیں بھارتی علاقوں قبضے میں لیا ہوا ہے اس پر گفتگو ہوگی چائنہ کے ساتھ بھارت اپنے تنازع کو حل کرنے کے لیے سفارتی چینل کو بھی متحرے کر چکے ہیں اور اب لیفٹینل جنرل کے سطح کے جو لوگ ہوں گے بھارت کی ملٹری کے وہ چائنیز فوجوں سے ملقات کریں گے اس سے پہلے میجر جنرل کے رینگ کے لوگوں نے بھی جو چائنیز فوجیں ہیں ان سے باتچیت کی تھی لیکن معاملات حل نہیں ہوئے اور آپ جانتے ہیں پچھلے پچیس سے تیس دن ہونے والے ہیں مسلسل بھارتی فوجی فسی ہوئی ہے لداخ کے اندر اور سکم کے اندر اور ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ چائنہ کسی بھی صورت مذاکرات نہیں کرے گا جب تک کہ بھارت گلگل بلتستان کے خلاف حملوں کی دھمکیاں بند نہ کر دے آزاد کشمیر کے خلاف حملوں کی دھمکیاں بند نہ کر دے گوادر سی پیک کے خلاف سادشیں بند نہ کر دے اور اسی طرح سے کشمیر کی جو مخصوص حیثیت ہے اسے واپس بحال نہ کر دے تو اب جو معاملہ چل رہا ہے بھارت کے جو جرنیل ہیں وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ اتنی سخت سیچویشن بن چکی ہے چائنیز فوجوں کے ساتھ بھارت کی کہ چائنہ پیچھے ہٹنے پر تیارت نہیں ہے آگے پڑھ لیتے ہیں ناظرین کلام جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ بھارت سے ہے بھارت کے اندر جو کالے قوانین ہیں ان پر مظاہرے کرنے والے جو لوگ تھے بالخصوص یونیورسٹی کے طلبہ ان کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے ڈی یو یونیورسٹی ہے دلی یونیورسٹی ان کے پانچ طلبہ کو اور اسی طرح سے جی جے این یو یعنی جواہر لال نہرو یونیورسٹی جو ہے اس کے پانچ طلبہ کو یعنی کل دس طلبہ کو بھارت کی پولیس نے گرفتار کیا ہے اور مسلسل جن لوگوں نے کالے قوانین کے خلاف مظاہرے کیے تھے ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے اس میں مسلمانوں کو زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ہندو دہشتگرد مودی حکومت چاہتی یہ ہے کہ جو کالے قوانین تھے جن کے ذریعے سے مسلمانوں کو بھارت سے نکالنا تھا تو ان کالے قوانین کے خلاف آئندہ کبھی مظاہرے نہ ہوں اس لیے جن لوگوں نے پہلے مظاہرے کیے ان پر الزامات لگا کر ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے سیکڑوں لوگوں کو اب تک جیلوں میں بند کیا جا چکے ہیں یہی وجہ ہے ناظرین اکرام دنیا بھر سے بھارت کے ان مظالم کے خلاف مظمت کی جا رہی ہے اور دنیا بھر کے لوگیں سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے اندر اور بھارت کے مسلمانوں پر اس وقت سب سے زیادہ ان کو تنکیا جا رہا ہے ان کی انسانی حقوق چھینے جا رہی ہیں آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین اکرام جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی جو کمیشن ہے اس کی کروپورٹ سامنے آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر بھارت کے اندر اور اسی طرح سے دیگر کچھ ممالک ہیں وہاں پر کرونا وبا کی وجہ سے لوگوں پر تشدد زیادہ بڑا ہے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیشن کی جو ذمہ دار ہیں چیئرمن ہیں انہوں نے یہ تصریم کیا ہے کہ بھارت کی اندر کرونا کی آڑ میں مسلمانوں پر ظلم ہوا عقلیتوں پر ظلم ہوا اور ناظرین اکرام یہ بات ریکارڈ کا حصہ ہے کہ بھارت کے اندر آج بھی کرونا کا جو پھیلاؤ ہے اس کا جو سبب ہے وہ مسلمانوں کو گردانا جاتا ہے تبلیغی جماعت کے اس وقت بھی کم از کم ایک ہزار سے دو ہزار کے لگ بگ لوگ گرفتار ہیں اور دیگر مسلمان بھی کرونا کی وجہ سے گرفتار ہیں انسانی حقوق کی جانب سے یہ رپورٹیں تو جاری ہوتی ہیں لیکن عاملن کوئی ایکشن نہیں لیے جاتا جو کچھ بھارت کے اندر ہو رہا ہے یا میانمار کے اندر ہو رہا ہے دیگر ملکوں کے اندر ہو رہا ہے یہ بڑھ رہتے ہیں ناظرین کرام جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے ہے امریکہ کے اندر پڑ تشدد مظاہرے تحال جاری ہیں آج نوہ روز ہے وہاں پر مسلسل مظاہرے چل رہے ہیں دس ہزار سے زائد مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا ہے امریکی تاریخ میں پہلی مرتبہ مظاہرین وائٹ ہاؤس کی طرف بڑھ رہے ہیں اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مظاہرین سے مذاکرات کرنے کی وجہے ان کے خلاف ایکشن کی دھمکیاں دے رہے ہیں فوج کو انہوں نے بلائیا ہے لیکن فوج نے مظاہرین پر گولیاں چلانے سے انکار کر دیا ہے دوسری جاری بناظرین اکرام امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر نے بھی امریکی صدر کی اس تجویز کو مسترد کیا ہے کہ مظاہرین کو فوج کے ذریعے سے رکا جائے کیونکہ اس سے امریکہ کے اندر حالات مزید خراب ہوں گے اور اب تک کی اطلاعات ہی آ رہی ہیں کہ تقریباً سو کے قریب مظاہرین اور پولیس والے لوگ زخمی ہوئے ہیں اور امواد جو ہیں وہ دس کے قریب ہو چکی ہیں دوسری جانبے امریکہ کے سابق وزیر دفاع جیمز میٹس نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ ناظرین کی طرح مظاہرین سے سلوک کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ امریکہ کے جو جمہوری نظام ہے اس کو لپیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کسی بھی صورت امریکیوں کے لیے اچھا نہیں ہے آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ چین امریکہ اور اسی طرح سے برطانیہ کے تعلقات کے حوالے سے ہے اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ چین نے امریکی پروازوں کو چائنہ آنے سے روک دیا ہے اور مسافر جہاز امریکہ سے چین نہیں آ سکتے اور یہی پابندیاں امریکہ نے بھی چائنے جہازوں پر لگا دی ہیں اس طرح دونوں مالک کے درمیان تنازہ مزید شدہ تختیار کر گیا ہے دوسری جانب ناظرین کرام ہانگ کانگ کے اندر مظاہرے چل رہے ہیں اور برطانیہ نے ہانگ کانگ کے معاملات میں مداخلت کی ہے گزشتہ روز برطانوی وزیر آسم بورس چانسن نے اپنے بیان میں یہ کہا تھا کہ اگر چائنہ ہانگ کانگ کے لوگوں پر اسی طرح سے ظلم کرتا رہا تو پھر برطانیہ ہانگ کانگ کے لوگوں کو برطانوی شہریت دینے پر غور کرے گا اور انہیں برطانوی شہری بنا دیا جائے گا جس پر چائنہ نے آج ردعمل دیا ہے کہ برطانیہ اپنی ماضی کی استعماری سوچوں سے باہر نکلائے اور یہ ہانگ کانگ یہ چائنہ کا حصہ ہے اور چین یہاں اپنے قوانین کو نافذ کرے گا برطانیہ وہاں کے لوگوں کو مزید اقصانی کوشش نہ کرے ورنہ چین بھی برطانیہ کے خلاف بڑے ایکشن یا بڑی پبندیاں لگا سکتا ہے آگے بڑھ لیتے ہیں ناظر اکرام جو آج کی ساتھویں بڑی خبر ہے یہ افغانستان سے ہے ناظر اکرام طالبان کے خلاف امریکہ اور اسی طرح سے اقوام متحدہ کی ایک تازہ رپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ طالبان ایک طرف سے مذاکرات کر رہے ہیں اور دوسری طرف سے طالبان اپنی ملٹری قیادت کو بڑھا رہے ہیں جو حقانی نیٹورک ہے ان کے ذمہ داروں کی جانب سے ایک بیان سامنے آ رہا ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ طالبان اپنے جو اصل مقصد ہے یعنی جہاد اس کو کبھی بھی ترک نہیں کریں گے طالبان کی جو نئی فاتح فورس بنائی گئی ہے اس پر امریکہ کو اور دنیا بھر کے دیگر ممارک کو شدید اعتراضات ہیں کہ کس طرح سے طالبان مذاکرات بھی کرتے ہیں دوسری جانب سے جہاد کے لیے لوگوں کو تیار بھی کر رہے ہیں حالانکہ طالبان کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو نئی فوج ہے یہ نہ صرف افغانستان کے اندر مسلمانوں کی اسلامیک سسٹم کی حفاظت کے لیے ہے بلکہ دنیا بھر کے اندر مظلوم مسلمانوں کی حمایت کے لیے بھی ہے یہی وجہ ہے ناظرین اکرام کہ یہ بھی روپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ طالبان نے بیرونی دنیا کے اندر اپنے محاضوں پر کام کرنے کے لیے ایک نئی تنظیم بھی بنائی ہے نیا شبہ بھی بنایا ہے جو فلفور کام کرے گا اور طالبان کے امارت اسلامیہ بحال ہونے کے بعد دنیا بھر کے مسلمانوں کو امارت اسلامیہ سے جوڑے گا آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین اکرام جو آج کی آٹھویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین اکرام لیبیا سے ہے لیبیا کے اندر خلیفہ ہفتر باغیوں کو شکست ہوئی ہے ترابلس کا ائرپورٹ وہاں باغیوں سے چھڑا لیا گیا ہے اور وہاں وفاقی حکومت کے سپورٹ کر دیا گیا ہے ترکی وہاں منتخب حکومت کو سپورٹ کر رہا ہے باغیوں کے خلاف جنگ کر رہا ہے یہ ان کی بڑی کامیابی سے قرار دیا جا رہا ہے اس کے علاوہ ناظرین اکرام ترکی نے جو انٹیفہ ایک تنظیم ہے جس کو امریکی صدر نے مظاہروں کا ذمہ دار قرار دیا تھا اس کے خلاف ترکی نے بھی ٹرم سے مطالبہ کیا ہے کہ کرد باغیوں کی حمایت کے لیے یہی انٹیفہ تنظیم کام کر رہی تھی اس کو شام سے بھی نکالا جائے کرد باغیوں کی حمایت سے بھی اس کو نکالا جائے تاکہ شام کے اندر نہتے مسلمانوں کا قتل عام نہ ہو اور ترکی پر حملے نہ ہو دیکھیں بڑھ لیتے ہیں ناظرین اکرام جو آج کی نومی بڑی خبر ہے یہ خلیجی ممالک سے ہے آپ جانتے ہیں خلیجی ممالک کے اندر امریکی فوجیں موجود ہیں امریکی پینٹاگون نے ایک تازہ ترین حکم جاری کیا ہے جس میں امریکی فوجیوں کو اپنے اہل خانہ خلیجی ممالک کے اندر رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی بہرین کے اندر سعودی عرب کے اندر قطر کے اندر قویت کے اندر متحدہ بیمارات امان اور بہت سے دیگر ممالک کے اندر یہ فوجیں موجود ہیں امریکی پینٹاگون نے جو ہدایات دی ہیں اس میں امریکی جو فوجی ہوں گے وہ بارہ مہینے تک کم از کم ڈیوٹی کریں گے خلیجی ممالک کے اندر لیکن وہ اپنے اہل خانہ یعنی اپنی فیملیز کو خلیجی ممالک کے اندر نہیں رکھ سکیں گے اسے پہلے اطلاع سامنے آتی رہی کہ امریکہ خلیجی ممالک سے اپنے فوجیں بلا رہا ہے کیونکہ حدف اب یہاں سے نکال کر کسی اور طرف ہے چائنہ کے ساتھ جنگ کی امریکہ تیاری کر رہا ہے دوسری جانب اطلاع یہ بھی سامنے آ رہی ہیں ناظرین اکرام کہ قطر کے ساتھ ہے جو سعودی عرب کے امارات کے تعلق خراب ہیں تو اس پر امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے متحدہ امارات کو ولی اہد محمد بن سلمان کو فون پر وارننگ دی ہے کہ قطر کے ساتھ تعلقات اچھے کیا جائیں ورنہ کم از کم جو قطر ائرلائن ہے اس کو سعودی عرب سے اور امارات سے گزرنے کی اجازت دی جائے آئے بڑھ لیتے ہیں ناظرین اکرام جو آج کی دسویں بڑی خبر ہے یہ سودان سے ہے سودان کے اندر ایک سال پہلے احتجاجی مظاہرے شروع ہوئے تھے آج ان کی یاد میں دوبارہ سے مظاہرے چل رہے ہیں کیونکہ ایک سال پہلے جو مظاہرین تھے انہوں نے عمر البشیر کے اقتدار کے خاتمے کا مطالبہ کیا تھا جن کو وہاں سے ہٹا دیا گیا اور اس وقت وہ جیل کے اندر ہیں لیکن جو نئی حکومت آئی ہے وہ بھی عوامی مسائل حل کرنے میں ناکام ہے اس لئے دوبارہ سے مظاہرے شروع ہیں اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ مظاہرین کے جو کچھیں انہوں نے ایک سال پہلے وعدے کیے تھے حکمرانوں نے وہ ان وعدوں کو پورا کیا جائے بہارہ ناظرین اکرام دنیا بھر سے تھی آج کی دس بڑی خبریں ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں اور اگر آپ مزید خبریں فوری بلیکنگ نیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ٹیوٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدی کو فالو کر سکتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ